ایک نیا اسکول آف تھوڈ جو پلانٹ کیا گیا ہمارے درمیان اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا اور بہت ساری فورسز اس پروموشن میں انوالف اور اس وقت جو دنیا کے حالات بن چکے جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے ہر پڑھا لکھا آدمی اس کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے اب کسی وقت بھی زمانہ قیمان ظاہر ہونا چاہیے کیونکہ آل موست وہ تمام سائن وہ تمام نشانیاں وہ تمام علامتیں آل موست پوری ہو چکے اور یہ جملہ جو ابھی ابھی میں نے مجلس میں کہا کئی حدیثوں میں بھی آیا کونسا جملہ کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی امام آ سکتے کئی حدیثوں میں جہاں ظہور امام کی نشانیاں بتائی گئیں تو وہاں آخر میں یہ جملہ آتا ہے کہ جب یہ اور یہ اور یہ اور یہ واقعہ پیش آ جائے تو بس یہ سمجھ لینا کہ یا صبح کو امام آ رہے ہیں یا شام کو امام آ رہے ہیں آل موس ان میں سے ہر نشانی ہم کو لگ رہا ہے کہ پوری ہو گئی اور اسپیشالی جب آج ہم اسلامک ورڈ کی حالت دیکھتے ہیں اور وہاں کہ جو پولٹیکل سچویشن ہے اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں ہمارے یوت اور ینگ سر کا آج کل بہت ہی یہ فیوریٹ قسم کا ٹاپک ہے سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی بھی سائس ہیں سب بہت زیادہ یہ ڈسکشن چلتا رہتا ہے کوئی بادشاہ مر گیا کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا اور فوراں کوئی نہ کوئی وہ حدیث کا ریفرنس دیکھ کر یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ بس اب امام آنے والے ہیں آنے والے نہیں یہ بس آگے سمجھ دی آل موس یہ سب سے بڑا فتنہ حدیث میں آیا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اگر کوئی ظہور امام کے لیے کوئی ٹائم پیریٹ کو فکس کر دے ساری نشانیاں پوری ہو جائیں پھر بھی امام نہیں آئیں یعنی می پوسیبل اور کوئی نشانی بھی پوری نہ ہو اور امام آ سکتے ہیں امام یہ جو سائن آف ظہور ہیں یا ظہور کی نشانیاں میں پھر ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں پوری دنیا کے اور اسپیشالی اسلامی ورڈ کے اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور بہت قریب آ گیا لیکن دسپائٹ دیکھ اس کے باوجود کبھی یہ نہ سمجھئے کہ بس امام کا ظہور بہت قریب ہے اتنا کہ بھئی یہ نشانیوں کے بعد امام کو آنا ہے نہیں ایک لفظ اس کے لیے روایتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ظہور امام میں بھی بدہ ہو سکتا ہے یعنی جیسے حکم شریعت کینسل ہو جاتا بیت المقدس صاحب اہل قبلہ پھر اس کو چینج کر کے کعبہ کیا گیا اس طرح اس قسم کی چیزوں میں بھی اللہ چینج کر سکتا ہے ایون ایون پہ غور کیجئے گا ایون امام معصوم بھی آ کر یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اس تاریخ کو آ رہا ہے لیکن ہو سکتا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ دیں ہمیں ڈیڑھ دے دیں ہم کیا سمجھیں بھئے مولا نے یہ کہہ دیا اچھٹے امام نے یہ کہہ دیا اٹھویں امام نے یہ کہہ دیا کل رات کی میری مجلس دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے امام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا امام کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا تو یونیورس اپنے آپ کو چینج کر کے اس جملے کے حساب سے ایڈجس ہوگی اگر زندہ آدمی کو لے کے آئے اور امام نے کہا میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ مر جائے گا اور اگر شہزادی نے کہا کہ کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں تو جنت کا رزوان بھی آئے گا تو یہ نہیں کہے گا میں رزوان ہوں یہی کہے گا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی ہوں مجمع کنفیوز ہے کہ جروت پڑھا جائے کہ نہ پڑھا اب 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 لگا کے واقعا ہاں اسی طریقے سے آپ انوالف رہے گی مجلس میں کہ پتہ جلے کہ ولایتی لوگوں کا مجمع ہے ولایت کے ماننے والے تو اب کائنات کو چینج ہونا پڑے گا لیکن ایون امام بھی اگر آکے کہہ دیں امام سے میری مراد ہے پہلے گیارہ امام مولا کہہ دیں چھکے امام جب اپنے زمانے میں تھے اور وہ یہ کہہ دیں یہ میں سپوس کر رہا ہوں ایک بات کہ اس لیٹ کو میرا بیٹا ظاہر ہونے والا ہے لیکن یہ بالکل پوسیبل ہے کہ امام کے ڈیکلیریشن کے باوجود ظہور نہ ہو اور اللہ اس کو چینج کر دے جیسے اب یہ بات ذرا توہین امام میں لگتی ہے کہ یہ امام کی شان میں گستاخی ہے لیکن ظہور سے ہٹ کر باقی چیزوں میں آپ یہ روایتیں سنتے آئیں اور ایکسپ کرتے آئیں بہت سے روایتیں آدمی سنتا ہے لیکن اس کا دل یہ کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں لگ رہی بہت سے روایتیں آدمی سنتا ہے اور جو محبت اہل بیت ہر مومن کے جینز میں یا ڈین اے میں ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں یہ روایت غلط مگر یہ جو جملہ ابھی میں نے ظہور امام کے حوالے سے کہا کہ فرض کیجئے کہ آپ چھٹے امام کے زمانے میں ہوتے اور وہ کہتے کہ اس تاریخ کو میرا بیتا ظاہر ہو رہا ایون پھر بھی یہ ممکن تھا کہ امام نہیں آتے جیسے جیسے روایتوں میں ہے اور شاید ہماری مجلس کا آج کا مین سبجیک یہ بننے والا ہے آگے چل کر شاید موت روایتوں میں ہے کہ نہیں ہے کہ امام نے کسی سے کہا کہ تمہاری یا تمہارے نیبر کی یا تمہارے فلا فیملی ممبر کی موت اس دن ہو جائی اور نہیں ہو جائی پتہ جلا کہ اس نے صدقہ دے دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت اللہ نے لکھی تھی لیکن موت ڈیلے کر دی اس صدقے کی وجہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں لیکن چونکہ یہ خود اپنی جگہ فل پلیج الگ سبجیکت ہے ادھر میں چلا گیا تو آج کا موضوع رہ جائے گا یا جیسے اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس مجمع کے سامنے تو میں آرام سے کہہ دیتا ہوں لیکن اگر محبان اہل بیت کا مجمع نہ ہو تو پھر اس کو سمجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ تمہارے تقدیر میں اولاد نہیں بیٹا دیا کل کی مجلس کا ہمارا سبجیکت تھا کہ رسول بہرحال تمام اہمہ معصومین سے بھی زیادہ افضل ہیں اصل ولایت ان کی ہے وہ جو اصل ولایت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہے اور جو اسی کی فر ہے جو اسی رسول کا بیٹا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے دے دیا تو وہ بیٹا ہو گیا رسول کا اعلان ضرورت پھیجے محمد والے محمد نعوذب اللہ رسول کا اسٹیکس کم نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ رسول سردار ہیں ان تمام اہمہ کے بھی لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول تھک نے ایک چیز کا اعلان کر دیا یا ڈیکلیئر کر دیا لیکن چینج ہو گئی وہ چیز ظہور امام بہت ڈیلیکیٹ یا سنسٹیو ایشو ہے یہ فیس بک پر نوجوانوں کے کھیل کود کا کوئی مسئلہ نہیں کہ آج امام آ رہے کل امام آ رہے یہ نشانی پوری ہوئی تو امام آ رہے فلا جگہ یہ پولٹیکل سچویویشن ہو گئی تو امام آ رہے بہت احتیاط کرنا بہت احتیاط کرنا حالق المستاجلون و نجل مؤمنون جلدی کرنے والے حلاق ہوں گے یہ خود بے ایک جملہ میں نے خالی اس لیے پڑا کہ آج کا یہ اصل سبجیکٹ نہیں ہے یہ خود بہت زیادہ ٹائم چاہیے اس کے لیے اور کم از کم آج کے مجلس کا جو موضوع ہے وہ بلکل الگ ہے لیکن آج رات کی وجہ سے اتنے دو چار جملے پانچ جملے میں نے کہہ دیئے جلدی کرنے والے حلاق ہوں گے ہر مومن کو ظہور امام میں جلدی کرنا ہے ہماری دعا یہی ہوتی اجلاللہ 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 الاجل 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 مگد نجات انہی کو ملے گی جو صبر کریں گے ایمان کے ساتھ یعنی اتنی جلدی نہیں کرنا ہے کہ کوئی فراد یا دھوکے بعد دنیا کے حالات سے فائدہ اٹھا کے ہمیں مس گائیڈ کرے یا گمراہ کرے جیسا اس سے پہلے ہسٹی میں ہو چکا اور جہاں تک سائن آف ظہور کا تعلق ہے وہ ریپیٹ بھی ہو سکتے اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ویڈاوٹ اینی سائن آف ظہور امام آ بھی سکتے ہیں اب یہ ایک الگ موضوع بنے گا تو آج کی رات مومن کو زمانے کے یعنی آج کی رات سے مطلب اسپیشلی آج یہ ففٹین اکٹوبر کی رات نہیں بلکہ ہر شب جمعہ اسپیشلی مومن کو اس پر بیٹھ کے غور کرنا ہے کہ اپنے دل میں زمانے کے امام کی معرفت بڑھا ہے اور معرفت خالی امام کا نام یاد کرنے کا نام نہیں ہے امام کا نام لے لیا معرفت ہو گئے یہ ساری کیلئے سمجھے کہ سچا امام آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہم ویٹھی کرتے رہیں اور امام کا جہاد کمپلیٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ہم مارے جائیں اور ایسا بھی نہ کریں کہ اتنی جلدی کریں کہ کوئی جھوٹا آ جائے اور ہم اس کو مان لیں یعنی کوئے والوں کی طرح سے ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنا ہے کہ اپنے سیاد آیا تو لوگوں نے اسی کو مسلم سمجھ لیا مارے فت اب یہ آج کی رات دعا آج کی رات مارے فت